ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے پہلے میں نے جرور یہ سمجھاتا کہ یہی اسلام ہے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے دا ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیجم لکھئے تھے میں نے سوچا تھا یہ اسلام ہے لیکن جب واسطیق اسلام کو جانا حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جب قرآن کو جانا جب حدیثوں کو پہا تو مجھے ان پر دیاء آئی ان سجن پر کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی دونوں کے کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے اس سے بڑا ست دھرم اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنے ویروہدھیوں کے لئے بددعا کیجئے اور ان پر لانت بھیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لئے بددعا دینے کے لئے کسی پر لانت بھیجنے کے لئے نہیں بھیجا رحمت کے لئے بھیجا ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیس موجود تھا قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے کیول مسلمانوں کے لئے نہیں ساری دنیا کے لئے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے اسی کے حساب سے چل رہے تھے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لئے بددعا دینے کے لئے کسی کے لئے لانت بھیجنے کے لئے نہیں بلکہ دیا کے لئے بھیجا گیا ہے ایک بارے